اب جب رولز کی بات ہو رہی ہے تو پنجاب اسملی کی بات کل ہمارے شو میں یہ بات ہوئی کہ کیا ہو سکتا ہے اور ایسے لگ رہا تھا کہ سبتین خان صاحب کوئی مسئلہ پیدا کریں گے خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ خصوصی وہ جو ریزرپٹ سیٹس ہیں ان کے لے کے وہ کچھ کرنا چاہ رہے سیچویشن لیکن نہیں ہوا حضب معمول چھوٹی موٹی جو شور شرابہ ہے علکی پھول کی ڈھولکی بچتی رہی لیکن اجلاس ہو گیا مریم نماز صاحبہ نے بھی حلف اٹھا لیا اور مہاں اسحاق دار صاحبہ بھی موجود تھے کس ایسیت میں یہ آپ بتائیں گے لیکن جتنے آرام سے آج یہ ٹرانزیشن ہوئی ہے وہ ٹیکنگ ہوئی ہے ایسی سمودھ سیلنگ آگے بھی کنٹینوی رہے گی فور مریم نماز صاحبہ یہ ایک دکھاوا ہے جو آج ہوا ہے اس کا مین پرپس یہ تھا کہ آج ہم نے ڈسرپشن نہیں کرنی کیونکہ آج ہم نے اپنے لوگوں کو بھی لیٹ کرنا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ انہوں نے اسیمبلی تو چلا لینا ہے تو اگر یہ لوگ آج نہیں لیتے تو انہوں نے پھر بائکاوٹ کرنا پڑتا تو اگر بائکاوٹ کرتے تو انہوں نے تو بائکاوٹ نہیں کرنا تھا انہوں نے دھکا لگا کے اپنے آپ کو آج دلوا لینا تھا اور میں آپ کو ایکسپریئن کرتا ہوں کیا بیکپ لین تھا اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی باہر بیٹھی رہتی تو پھر تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی تھی اس لیے پہلا قدم جو پی ٹی آئی نے لیا ہے کہ سارے پہنچو سارے اوت لے لو تاکہ ہم بھی اسیمبلی میں بیٹھ جائیں تاکہ اگر یہ کچھ گڑ بڑ کرنے کے کچھ کرے تو کام از کام شور شرابہ کرنے کے لیے رزیسٹ کر سکیں ہم اپنی پریزنس لکھا سکیں اب سوال یہ ہے کہ کل کیا ہوگا یہی سوال ہے آپ سمجھتے ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں کہ سمودھ سیلنگ ہو جائے گی اب میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سمودھ سیلنگ شاید نہ ہو اگر ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے مگر مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کے ٹریک ریکارڈ سے کہ سمودھ سیلنگ شاید نہ ہو اچھا اب سوال یہ ہے کہ کیا سپیکر صاحب جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کیسے سمودھ سیلنگ نہ ہو ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا کے کوئی نہ کوئی ہنگامہ کروا کے ایکسکیوز کروا کے اور وہ پرو کر دیں ملتو بھی کر دیں سیلنگ کا سیشن اگر وہ ملتو بھی کر دیتے ہیں تو اگر سپیکر نہیں ہوگا کوئی تو اگلا سپیکر کیسے الیکٹ ہوگا یہ سوال کھڑا ہوتا ہے اور وہ اٹھ کے چلے جائیں ڈپٹی سپیکر ہے نہیں ڈپٹی سپیکر نہیں ہے تو اس کو پھر کون کون کنٹینیو کرے گا اس کو تو اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس صورت میں کسی بھی ایک ممبر نیشنل سیلنگ پروینشل سیلنگی کے کسی بھی ایک ممبر کو منتخب کیا جا سکتا ہے کہ آپ جائیں اور بیٹھیں اور باقی لوگوں کو اوت جو ہے جو الیکشن ہونی ہے سپیکر کی وہ کروا دیں تو اس میں میں نے آپ نے اور میں نے آج بیٹھ کے دیکھا نا بھی کہ قانون کیا کہتے ہیں پنجاب سیلنگی کے قانون یہ کہتے ہیں اور یہ میں نے ابھی سنا نہیں کسی سے کوئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ڈپٹی سپیکر کرے گا کوئی کہتا ہے ڈپٹی سپیکر ہوتا ہی نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کر لے یہ وہ ایسے نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ اس کے سب بھی صورت میں جبکہ سپیکر نہ ہو تو پھر گورنر صاحب جو ہیں وہ ایک کسی ممبر آف دی اسیمبلی کو منتخب کرتے ہیں کہ آپ جائیں ٹیمپراری سپیکر بھی سیٹ پہ بیٹھیں اور آپ الیکشن کروا دیں تو پھر اگر یہ سپیکر صاحب جو ہیں اس وقت یہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا پرو کر دیتے ہیں تو وہ اسی وقت گورنر صاحب کا آرڈر تیار ہوگا کہ وہ کسی اور کو بلائیں گے اور کہیں گے آپ آ جائیں اور وہ آ کے بیٹھ جائیں گے اور وہ اسیمبلی کی کاروائی کو پورا کریں گے پورا کر کے اور سپیکر کی الیکشن کروا دیں گے یہ رکنا نہیں ہے کام یہ بالکل ہوگا اسی لئے اور پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے وہ گن ڈالنے کی کوشش کریں گے مگر اسی لئے انہوں نے اپنے لوگ الیکٹ کروا لیے تو شور شرابہ ضرور ہوگا کل لیکن کنٹینیو رہ گئی ہے اچھا اس میں جب آپ بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے موڈ کی یہ مریم نواز صاحبہ کے لیے پہلا ایک مشکل ٹاسک ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا اور بطور خاتون وزیراعلہ یہ بھی ان کا عزاز ہے کہ ایک پہلی خاتون وزیراعلہ منتخو یہ بی بی تو وزیراعظم کے عدے پہ تھی بی بی شہید کیا مریم نواز صاحبہ اپوزیشن کو انگیج کر پائیں گی اپوزیشن کو تو انگیج کرنا اتنا آسان نہیں ہے اپوزیشن تو انگیج ہونا نہیں چاہتی اگر اپوزیشن انگیج ہونا چاہے تو انگیج ہو جاتے ہیں مگر وہ تو یہ ہوتا نا کہ اپوزیشن is a loyal opposition وہ چاہے گی کہ معاملہ چلے مگر یہ اپوزیشن تو نہیں چاہے گی نہ معاملہ چلے یہ تو ڈسرپٹ کرے گی ہر سٹیج کی اوپر یہ عدالتوں میں گھومے گی ہر سٹیج کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ڈسرپشن کرے گی صرف یہی نہیں اسنان آباد میں بھی ایسی ہوگا کیونکہ ان کا تو ارادہ یہ ہے کہ ان کو چلنے نہیں دینا اگر یہ نہ چل پائے تو پھر آئی ایم ایف بھی بھاگ جائے گی پھر اور بھی کرائیسس ہو جائے گی پھر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نیا پلان بنانا پڑے گا اور جو بھی وہ پلان بنائیں گے وہ پھر سب کے ساتھ ایک ہی قسم کا سلوک ہوگا صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ ایک ہی سلوک ہوگا تو پی ٹی آئی سمجھتی ہے وہ ان کے فائدے کی بات ہے کہ ان کو ناک آؤٹ کر دیا جائے ہم تو پہلے ہی ناک آؤٹ ہیں تو پھر جب وقت آئے گا تو پھر ہمارا وقت آئے گا ان کا تو نہیں آئے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر پولیٹیلی ٹیکٹیکلی سپیکنگ یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی نہیں چلنے دے گی اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ دھکے لگایاں جو بھی مرضی کریں اور ہر سٹیج پہ پی ٹی آئی چیلنج کرے گی عدالتوں کے اندر اچھا یہ جو آج کے ہم نے اجلاس کے مناظر دیکھے مریم اورنگزیب صاحبہ مریم نواز کے ہمراہ تھی پہلے وہ وفاق میں خدمات سے انجام دیتی رہی اب وہ پنجاب میں آگئی ہیں مریم نواز صاحبہ کے علاوہ جتے بڑے لیڈرز ہیں سینئر لیڈرشپ ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ پرونچنل چھوڑ کے سینٹر میں آج ان میں حمزہ شہباز صاحب بھی شامل ہیں ملک احمد خان صاحب ان کو نام رکھا گیا ہے وہ سپیکر پنجاب اسیملی کیسا لگ رہا ہے آپ کو اتداع میں ٹیم اپ کیسے کریں گی مریم نواز صاحبہ دیکھئے میں نے ابھی کہا کہ کافی شور شرابہ ہوگا آپ نے پوچھا کہ مفامت کا کچھ چانسز ہیں انگیجمنٹ کے چانسز ہیں میں نے کہا مشکل ہے اسی وجہ سے جو سپیکر کی سیلیکشن سٹنگ ہے ملک صاحب جو ہے ملک صاحب کے شورت دو قسم کی ہے ایک یہ کہ ان کے اسٹیبلشن کے ساتھ بڑے قریبی طلقات ہیں یہ تو بڑے مشہور ہیں واقعات اس طرح کے دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنے ایموشنل نہیں ہیں یہ ان کی قابلیت آئے کہ یہ بات لوگوں سے کرتے ہیں سمجھانے کی کچھ کرتے ہیں تو اس سپیکر یہ ایک 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 ہے کہ اسٹیبلشنٹ کے جو ایڈوائس ہے وہ ان کے پاس سارا وقت ہوگی اور جبکہ ان کو ضرورت پڑے گی اسٹیبلشنٹ کی تو یہ اسٹیبلشنٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ بندے پر دیو آپ سمجھ رہے ہیں گائے بھی مدد تو اس لیے ای ٹھنگ ایڈ چوئیس اور سینئرل ہے اور پنجاب میں پہلے بھی رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میاں نوازشی صاحب کے بھی بڑے قریب ہیں شہباز صاحب کے بھی بڑے قریب ہیں اسٹیبلشنٹ کے بھی بڑے قریب ہیں تو بیکاوز آف دس ادھر شہباز صاحب ہوں گے ادھر یہ ہوں گے تو صرف مریم کو صرف پی ٹی آئی کا خیال نہیں کرنا پڑے گا شہباز صاحب کا بھی خیال کرنا پڑے گا کیونکہ لیٹس ایڈمیٹ کہ آپس کے تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے مریم کے اور شہباز صاحب کے شہباز صاحب کی تھی یہ خواہش تھی کہ اگر مریم نے کچھ کرنا بھی ہے تو سینٹر میں آ جائے اور کوئی منسٹری لے لے وہ تو چاہتے تھے کہ حمزہ کو پنجاب میں رکھا جائے اور اب نیا صاحب نے یہ انسسٹ کیا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں ادھر تو پھر مریم کو یہی سیٹ دیں اور اس میں منانا بھی پڑھا ہے لوگوں کو کہ یہ کرنا چاہیے تو حمزہ سینٹر میں تو آپ نے اسیمبلی میں حمزہ نہیں بیٹھ سکتے اگر حمزہ بیٹھتے ہیں ایکس چیف منسٹر اور ادھر سے مریم بیٹھی بھی ہے تو حمزہ کا کیا رول ہوگا سیکنڈ انکمانڈ تو وہ ہو نہیں سکتے نہیں ہو سکتے تو اپنے والد کے سیکنڈ انکمانڈ ہو سکتے ہیں مگر مریم کے سیکنڈ انکمانڈ نہیں ہو سکتے اس لئے پھر ان کو کہا گیا کہ آپ پروینچل چھوڑیں اس وقت تک انہوں نے رکھی جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوا تو آپ چھوڑیں اور آپ اسلام آباد میں آ جائیں وہاں ان کو اکوموڈیٹ کر لیا جائے گا ٹھیک ٹھیک اچھا ایک تو یہ ہو گیا کیا اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے ویسے یہ تو اب شہباز صاحب سے شہباز صاحب پر depend کرتا ہے کہ وہ کیا آپ نے بیٹے کو آپ کو expertise کئی نے کوئی خوش نہ خوش تو کرنا پڑے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر ہو ہو سکتا تھوڑی دیر کے بعد ہو مگر اکوموڈیشن تو ہوگی کیونکہ شہباز صاحب بھی نورے نظر اس لیے یہ چیز چلے گی اور مریم کو شہباز صاحب کے ساتھ بھی نیگوسیئٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے بھی ملک احمد اچھا کردار کریں گے بلکل بریج بیٹوین مریم اور شہباز بیٹوین مریم اور دیستیلشمنٹ تو آپ کے سیلیکشن کو داد دے رہے ہیں سمجھداری سے ابھی تک کے فیصلے مریم نماز صاحبہ نے کیا ہے کل کا اچھلاس بھی انٹرسٹنگ ہونے جارہا ہے یہ بڑے میاں صاحبہ نے فیصلہ کیا ہے چلے ٹھیک ہے ہمیں تو سرے دیکھیں مریم کی ایکسپیرینس نہیں ہے اس کو وہ لوگ دیے جا رہے ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے جو کہ ساتھ رہیں گے ان کو اب دیکھیں آج بڑے میاں صاحب تو ساتھ نہیں آئے نہیں آئے تو اساقڈار کو انہوں نے بھیجا کہ بھئی اب میری جگہ اساقڈار ان کو اسکورٹ کرنے آئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں سارا کچھ تو ایک تسلی بھی ہے ایک ہاتھ بھی ہے اور ایک تھوڑا سا دور سے ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے گھٹن مجھے چلنے نہیں دے رہے ہیں مجھے بچوں کی طرح ٹویٹ کر رہے ہیں یہ بھی نہیں کرنا تو بڑے میاں صاحب بڑے کیئر فل ہے جب بھی وہ مریم سے بات کرتے ہیں بڑی طریقے سے بات کرتے ہیں اور مریم بھی بڑا اعترام کرتی ہے تو یہ ہے یہ ساری فیملی کے اندر یہ ایک سسٹم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے میاں صاحب بڑی غور سے دیکھیں گے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور اسلام آباد میں بھی دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے اور جو بھی انہوں نے کنوے کرنا ہیں شعباز صاحب کو ڈریکٹلی کنوے کریں گے اور مریم کو ڈریکٹلی بھی کر سکتے ہیں ملک احمد کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور ڈارت صاحب کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں سارے چینلز ہم نے ایکسپلور کر لی ہے ممکنات کیا ہو سکتے ہیں ہم نے دیکھا بیریسٹر گوھر ایک بڑا ملنسار انکسار پسند چہرہ بن کر سامنے آئے سوفٹ ورجن آف پاکستان تحریک انصاف لیکن انہیں ریموف کر کے بیریسٹر علی زفر کو سامنے لائے گیا ہے اور ہم نے دیکھا شیرفزل مروہ صاحب جو کہ ہارڈ لائنر ہیں آف پاکستان تحریک انصاف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرفومنس نہیں دے سکے سیٹس فیکٹری کیسی پرفومنس سیٹس فیکٹری ہوتی ہے فور عمران خان صاحب اور علی زفر کیسے مختلف ہیں بریسٹر گوھر سے خان صاحب کے لیے سیٹس فیکٹری پرفومنس ہے کہ کوئی بندہ گرجے لڑائی کرے گالی گلوچ کرے تھوڑی بہت اور قانون کی اوپر پورا اس کا دسترس ہو کنٹرول ہونا چاہیے اور تاکہ کیونکہ بہت سے لیگل ایشوز بھی بنتے ہیں اب ظاہر ہے علی زفر صاحب کا بہتر کنٹرول ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کمپیرڈ ٹو گوھر صاحب علی زفر ویل بی ہارڈر گوھر صاحب کا یہ ایک امپریشن یہ ہے کہ بڑا ان کا سوفٹ ڈیمینر آیا ہے سوفٹ طریقے سے ان کی گفتگو رہی ہے بڑی سیریس قسم کی علی زفر تھوڑا سا آگے بڑھ کے تھوڑا سا ہارڈ ڈیٹنگ کرتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کوئی خاص فرق نہیں ہے علی زفر بھی کیونکہ وکیل ہیں تو انہیں بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے وہ بھی ناب تول کے کرتے ہیں اور بیری سیر گوھر بھی ناب تول کے کرتے ہیں میرا خیال ہے کوئی خاص نہیں تھا مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ شک ڈالنا کان کے اندر باتیں کرنی شروع کرتے تھے خان صاحب کی اور میں سمجھتا ہوں کہ گوھر صاحب کے بارے میں کچھ بارے میں کچھ ایسی باتیں کہ شاید ان کے تلقات ہیں اسٹیبلشن کے ساتھ یا اس قسم کی بات کیونکہ ان سے اپوائنٹ ہونے سے پہلے کچھ خبریں چل رہی تھیں کہ چڑیہ نے بھی مجھے آکے کچھ کہا تھا میں نے پوچھا کون ہے کون آ رہا ہے تو میں نے کہا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کون آئے گا کوئی ایسے لگتا ہے کہ دیر سے کوئی آئے گا تو مجھے تو ذہن بھی نہیں تھا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ دیر سے ہے یہ نوردن ایریا سے ہے یا تو پھر جب یہ ہوا تو میں نے کہا ارہی یہ کیا چکر ہے اچھا یہ کہا جاتا ان کے بارے میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اپروول سے یہ آئے تھے کہنے کو تو بہت کچھ کہا جاتا دیکھئے تو we don't know تو ایسے الزام نہیں لگانے چاہیے مگر یہ باتیں خان صاحب کانوں کے کچھے ہیں تو ایسی باتیں شاید پہنچی ہوں گے ان کے ساتھ کہ یہ اتنے سوفٹ ہیں ہارڈ نہیں ہیں ان کو اور پھر سب سے امپورٹن چیز انہوں نے جب ہی الیکشن کرایا تھے نا انٹر پارٹی جو کہ اڑا دیا ہے جی ایسی پی نے خان صاحب اس سے بھی بڑے مایوس ہے کہ تمہیں ایک چارچ ٹیسٹ کیس تھا یہ صحیح طریقے سے کرتے تم تم نے یہ بھی ایک موقع گوا دیا ٹھیک تو i think that was also a major issue اور اب پھر ان کے انٹر پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس میں علی زفر صاحب ہی ہیں اور نام بھی آئین سے شروع ہوتا ہے ان کا but there you go there you go so another thing اب جب یہ معاملہ ہو رہا ہے تو جو ان کی ریزرفٹ سیٹس ہیں آپ کو پتہ آج کے پنجاب اسیمبلی کے اجلاس میں بھی یہی بات ہوئی اور سبتین خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم کب تک لٹکا سکتے ہیں اس سیشن کو اجلاس کو اگر ریزرفٹ سیٹس نہیں الوکیٹ کی جاتی اس پہ الیکشن کمیشن بیٹھا لیکن فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک کہا جا رہا ہے لیگل ونگ جو ہے وہ بریف کرے گا الیکشن کمیشن کو and then کوئی ڈیسیجن شاید جا کے بائے منڈے ہو تو لیٹ اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں دیکھئے مجھے پتہ نہیں ہے obviously کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرے گی میں جب بھی اس قسم کی پیشن ہوئی کرتا ہوں تو وہ پی ٹی آئی والے شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی سیٹھی کو پتہ تھا جیسے سزا کے بارے میں پہلے سے فیصلے ہوئے ہوئے تھے تو سیٹھی کو پتہ تھا آپ کا نام لے لیا تھا اچھا ٹھیک ہے امین تو مگر ایسی صورتحال نہیں ہے میں تو صرف analysis کرتا ہوں فیکس کو کٹھا کرتا ہوں جوڑتا ہوں اور پھر جو مجھے logically نظر آتا ہے میں آپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر چڑیا کی خبر ہوئے بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ خبر کے basis کے اوپر میں کہہ رہا ہوں مگر یہ خبر نہیں ہے یہ analysis کر رہا ہوں میں فرق ہے نا دونوں چیزوں میں فرق ہے تو اب یہ ہے کہ یہاں خبر تو کوئی نہیں نہیں ہو سکتی ہے election commission اور judicial فیصلوں کے بارے میں خبر نہیں ہوتی وہاں analysis ہوتا ہے اب analysis میرا یہ ہے کہ فیصلہ یہ ہوا کہیں کہ خان صاحب کو نہیں جیتنے دینا یہ election اچھا یہ خبر ہے یہ یہ analysis ہے نہیں یہ خبر کم analysis ہے خنالیسس ہے خنالیسس ہے خنالیسس ہے اب ایک نیا لفظ آپ نے کھوئی جائے ہیں نئی terminologies ہے خنالیسس خنالیسس تو خنالیسس یہ تھا کہ اگر free and fair election ہو جاتے جیسے پی ٹی آئی اس چاہتی تھی تو پھر سمبل بھی مل جانا تھا پھر یہ گرفتانیاں بھی نہ ہوتی پھر وہ جو الزام لگ رہے ہیں پری پول رگنگ کے وہ بھی نہ ہوتے پھر piej سبھر انڈیپینڈنس والا مسئلہ بھی نہ ہوتا ایئسا ٹھیک ہے تو اگر یہاں تک معاملہ گیا ہے اس معاملے کی اوپر مٹی میٹی پانی ہے اور انہوں سے لگ ریزایڈ سیٹ 살짝 دے دیریuge ہیں تو یہ خبر نہیں ہے یہ خنالیسس ہے خنالیسس سے یہ ہے کہ مشکل لگتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے ان کو ریزرڈ سیٹس دے دیں تو اب وہ پورا لیگل اپنین کا مطلب یہ ہے کہ جو آرگیومنٹس دیں گے وہ تیاری کی جاری ہوگی کہ یہ نہیں ہے مگر یہ جائے گا معاملہ وہیں جہاں معاملے جاتے ہیں کہاں آپ کوٹس میں اچھا کوٹس کی بارکت مجھے لگا آئی کوٹس میں جائے گا ٹھیک ہے نا تو پھر وہاں یہ سارے فیصلے ہوں گے علی زفر صاحب وہاں بھی ایس پارٹی ہیڈ بھی اور ایس ڈا ٹاپ لائر ریپریزنٹنگ خان صاحب این ڈا پی ٹی آئی پھر یہ وہاں یہ آرگیومنٹس ہوں گے مگر آئی ٹھیک ہے کہ کانونی طور پہ بھی کیس پی ٹی آئی کا بڑا کمزور ہے اچھا اور اگر آپ نے کانونی طور پہ کرنا ہے اور سیاسی طور پہ نہیں کرنا تو پھر یہ کانونی طور پہ وہی فیصلہ آئے گا یا آ سکتا ہے جیسے فیصلہ سمبل پہ ہوا کیونکہ وہ ٹیکنیکل فیصلہ تھا ٹیکنیکل فیصلہ تھا سیاسی طور پہ تو وہ فیصلہ کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا ٹھیک ہے مگر کانونی طور پہ وہ سولیڈ تھا جی پیوری ٹیکشیل بیسز کے اوپر تو ٹیکشیل اگر یہاں بھی جائیں گے تو یہ بھی نہیں ان کو ریزرڈ سیٹس نہیں ملیں گی اوکے ٹھیک ہے اچھا ویسے فیصل وابدہ صاحب نے بھی ایسی پیڈکشن کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ایلیکشن کمیشنر پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے اور پھر ہم ایلیکشن کے ساتھ آئیں گے پھر اور پاکستان تحریک انصاف کے لاحے عمل پہ بھی بات کریں گے آنے والے دن بہت انٹرسٹنگ ہو سکتے ہیں اسپیشلی مارچ کا مہینہ اس میں ہے صدارتی انتخاب ساریٹ ایلیکشن کی بھی بازگشت ہے